اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسمی کیرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہففلی سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوشباش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں سوجی اور میدے کی پینیاں یہ جی پنجاب کی ایک بہتی تریڈیشنل ریسیپی ہے اکثر شادیوں کے موقع پر خوشی کے موقع پر جو ہے ایسا سویٹ دش کے طور پر اس کو تیار کر ہواہ جاتا ہے اور اس کے بغیر اگر میں یہ کہوں کہ شادیاں نا مکمل ہیں تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا ہمارے ہاں خاص طور پر پنجاب میں شادیوں کی موقع پر میٹھائیوں سے زیادہ اس کو پریفر کیا جاتا ہے تو اس کی جو آج اتھینٹک ریسیپی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک کلو سوجی اور ایک کلو میدہ دونوں کو مکس کر کے آپ ہیٹ چیک کر لیں ایک بڑی ساری کڑھائی ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک کلو گیا ہے کیا ہے اب اس کو جو ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس میلٹ لگیں گے اس کی بہت اچھے سے اس طرح چمچ ریگولر چلاتے ہوئے بنائی کرنی ہے اور یہ بلکل ایک پیسٹ کی طرح ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کی سمیل بھی بہت زبردہ سانا شروع ہو جائے گی تو یہ ہمارا تب ریڈی ہوگا مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے ہیٹ پروپر ہونی چاہیے اور اس کو لگنے نہیں دینا کیونکہ یہ بہت جلدی لگ جاتا ہے تو اس کو چلاتے رہنا ہے اور اس طرح بناتے رہنا ہے اس کے ساتھ اتا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اچھے چی کمنٹ کیا کریں اور اچھے چی دعا میں یاد درکھا کریں اسی طرح اچھے چی ریسپیز آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آتی رہوں گی یہ دیکھیں پیسٹ کی شکل آگئی ہے اور بلکل سوجی جو ہے اس کا الحمدللہ ایک اچھا سا جو ہے وہ دانہ تیار ہو گئے یہ کلوز کر کے میں چیک کروا رہی ہوں اگر نظر آئی تو یہ دیکھیں اس کا بلکل دانہ سے ریڈی ہو گئے اس کو نیچے اتار لیا ہے کڑھائی کو ہم نے اور اس جو سارے بیٹر ہمیں تیار کے اس کو ہمیں ایک علیہ سے بیٹر میں چانسفر کر لیں گے کیونکہ اب ہم نے اس میں اس کی چاشنی جو ہے وہ تیار کرنی ہے ٹھیک ہے یہ چاشنی کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس کی اندر چینی ایڈ نہیں کی جاتی علیہ سے ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے اس کا سارا پروسیجر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے صرف کیا ہے تھوڑی سی محنت درکار ہے اچھے جی یہ جی ڈیڑھ کلو چینی تھی اور اس کے اندر ہم ہنڈرڈ ایمر جو ہے وہ پانی شامل کر رہے ہیں آپ ناپ نیجھے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے اندر پانی شامل کر کے آہستہ آہستہ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے ہیٹ پروپر ہونی چاہیے اور اس کے ہم نے بہت اچھی سی چاشنی جو ہے وہ تقریباً ایک تار والی چاشنی ہم نے اس کی ریڈی کرنی ہے ایک تار جو ہے وہ پروپر ہونا چاہیے اتنی ہم نے اس کی چاشنی جو ہے وہ تیار کرنی ہے پانس سے چھے عدد اس کی اندر ہم سب دلائچی ڈال دیں گے دیکھیں پکتے ہوئے گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ جو یہ سارا جو بیٹر ہے یہ اس کے اندر ہم ٹرانسپر کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کریں گے نیچے ہی اس کو مکس کرنا ہے چولے کے اوپر نہیں رکھے کرنا نیچے مکس کرنا ہے آپ نے اسے اب یہ چمچ دیکھ لیں کی طرح خوبصورت چمچ ہے اور یہ جو ہے وہ ایک پروفیشنل لوگوں کا جو چمچ ہے اچھے اس کو آپ نے بہت اچھے سے چلاتے ہوئے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے یہ کیا یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارا بیٹر جو ہے وہ گھاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گئے اسی طرح ہلاتے ہوئے اور ایک سائیڈ پر ہمیں جو ہے وہ تقریباً ایک کپ دودھ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے دودھ کے ساتھ ہی سوفٹ بنتی ہے دودھ اس میں ضرور شامل کیجئے گا اگر دودھ آہ ویداوٹ ملک بھی ویسے تیار ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی ہارڈ رہتی ہے جتنے دن رکھی رہے گی اور بھی مزید سخت ہوتی رہے گی تو اگر ہم اس کے اندر دودھ شامل کرتے ہیں یہ ایک کپ کرتے رہنا ہے اور اس کو آپ نے تیار کرتے رہنا ہے یہ یہ دیکھیں اتنا ہارڈ ہو گیا یہ اور اب اس کو ہم پروپر شیپ دے لیتے ہیں پینیوں کی اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کچھ بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ناریل کو بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم منکہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی پینی تیار کر لینی ہے اور اس کے اوپر زیادہ تر جو ہمارے ہاں شادیوں میں سکھے لگائے جاتے ہیں وہ خوبصورتی کے لیے اور ایک اچھی سی جو ہے وہ لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو اب اسی بھی چیز کو اس کے اوپر لگا کے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور بہت مزید کی بنتی ہے درس می آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگ کو یہ پینی کی ریسیپی کیونکہ سردیوں میں بہت زیادہ یہ کھائی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ اور بھی بہت سی ٹائپ کی پینیاں میں شیئر کروں گے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ لیں اس کو اس طرح سے آپ نے جو چیز بھی آپ اس کے اندر لگانا چاہیے آپ لگائیں اور اس کے بعد اس کو پروپر شیپ دے لیں جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگے کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ناریل جو ہے وہ بھی شریڈ ناریل لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کس اسی طرح کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے وہ ڈیزائننگ آپ اس کے اندر جو ہے وہ بنائیں اچھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ